موسیقی پیارے بچوں السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے پاس لائی ہوں ایک نئی کہانی تو چلو شروع کرتے ہیں یہ کہانی ہے وسام دراب ریم اور تبریز کی جو اپنے ماما اور پاپا کے ساتھ اپنے بہت پیارے سے گھر میں رہتے ہیں رات کے دس بچ چکے ہیں تبریز بیٹھ کے کارٹون دیکھ رہا ہے اور دراب سو چکی ہے وسام سوچ رہا ہے کہ اس کو بھی سو جانا چاہیے کیونکہ کل سنڈے ہے اور سنڈے تو فنڈے ہوتا ہے کیونکہ سنڈے کے دن فیملی کے ساتھ خوب موج مستی اور شرارتے کرنے کا موقع ملتا ہے اور شام کے وقت پاپا کے ساتھ آئس کریم کھانے بھی جایا کرتے ہیں لیکن صبح ہی صبح یہاں پہ کیا ہوا وسام کیوں ریم کو تنگ کرتے ہو کہاں ہے اس کے ٹوائس پیٹا اس کو واپس کرو پاپا میرے پاس تو نہیں ہے بڑے پاپا وہ میرے پاس ہیں بچوں کی روز کے مسئلے ختم کر کے بل آخر شام کا وقت ہوا سب بچے پارک میں جانے کے لیے بلکل تیار تھے کیونکہ وہ ہر سنڈے کو پارک میں آئس کریم کھانے جاتے تھے وسام اور دراب کو تو پارک کا رستہ زبانی یاد ہو گیا تھا کیونکہ وہ ہر ہفتے جاتے تھے وہ اپنے پاپا کو گائیڈ کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ کس رستے سے جائیں گے اور لیجئے پارک آ گیا وسام رک جاؤ بڑے پاپا بلا رہے ہیں آئس کریم ٹھنڈ ٹھنڈ آئس کریم سب بچوں نے اپنے اپنے پسند کی آئس کریم لی اور نینے ریم تو چھٹ پر جا کے بیٹھ گی تاکہ جلدی سے آئس کریم کھا سکے بھائی بلون دے دو نہیں وسام نے انکل سے کہہ کر ریم کو پیارے سے بلون لے کر دیئے پاپا باہر گاڑی میں اس کا انتظار کر رہے تھے بڑے پاپا میں نے بھی بلون لینے تھے ہاں میں تمہیں راستے سے لے دوں گا ریم اور وسام کے آ جانے پر سب لوگ گاڑی میں بیٹھے اور گھر کی طرف روانہ ہوئے تفریق کا دن اب اگلے ہفتے تک کے لیے ختم ہوا موسیقی